سو اس ٹاپک کے اندر ہم جو ہے جو ہم نے پریویس باؤنڈری بنا لی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اب اسی باؤنڈری کو ہم نے جو ہے وہ لے کر آنا ہے اسی باؤنڈری کو لے کر آئیں گے اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا بریف جو ہے اوورویو ایک دوہ دیکھ لیں گے کہ کچھ بیسک کمانڈز کس کس طرح کی ہیں اور پھر ہم کسی کو جو ہے وہ ایکسٹروڈ کریں گے کھڑا کریں گے دیواروں کو اور ان دیواروں کھڑا کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آنور جا کے ہم ان دیواروں کے اندر مٹیریل چینج کر سکتے ہیں دورز اور وینڈوز کہاں کہاں آتی ہیں ان کی پلیسمنٹس آگے جا کے ہم دیکھیں گے کیسے ہوتی ہیں اس ٹوپک کے اندر ہم بریف لی لے کے کیسے آنا ہے درائنگ کو وہ سیکھیں گے ایک قویق اوورویو آپ دیکھ لیں گے کیا ہے اور ملٹیپل کمانڈز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں کیاڈ 3D کی طرف تاکہ ہم ان کمانڈز کو اپریٹ کر کے دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈرائنگ ہے جو کہ ہم نے پریویس ٹاپک کے اندر کمپلیٹ کی ہے اور ہم نے اس کو اپنا کمپلیشن کی طرف لے کے گئے گئے باؤنڈریز ہم نے بنا لی تھی ہیں یہ ہم کرسر کو کہیں پہ بھی اگر کلک کریں یہ ہمارے پاس باؤنڈریز ہیں اب ہم جا رہے ہیں ٹوورڈز کیاڈ 3D اس کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل آپشن ہیں کیاڈ 3D میں جانے کے یہ ہمارے پاس ویو چینج ہم نے نورب کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اگر ہم ورک سپیس سوچنگ کی طرف آ جائیں جہاں سے ہم پہلے بھی ورک کرتے رہے ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں تو یہاں پہ 3D موڈلنگ کا جو ہے وہ ویو موجود ہے ہم کلاسک کے اندر تھے یہاں سے ہم 3D موڈلنگ کی طرف آتے ہیں جیسے ہم 3D موڈلنگ کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے جو ہے ہماری ڈرائنگ بھی آ چکی ہے اور یہ ہمارے سامنے کیاڈ کیونکہ آپ دیکھیں تو کمانڈز چینج ہو چکی ہوں گے یہ ریبن کے اندر آپ نوٹ کریں تو یہ جتنی بھی یہاں پہ ٹولز ہزار آ رہی ہیں یہ ساری ٹولز ہیں ریلیٹڈ ٹو کیاڈ 3D ٹو دی سے ہم 3D کی طرف آ چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہماری ڈرائنگ ہے اسی پہ ہم نے ورک کرنا ہے اسی کی ہم نے ایکسٹرود کرنا ہے اسی کے اوپر ہم نے فردر لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے وہ کوکلی ایک اوورویو کر لیتے ہیں کہ کیاڈ 3D کے اندر جب ہم آتے ہیں تو بیسک کچھ ٹولز ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے جو ہے بہت ساری آپشنز موجود ہیں ہم کوئی بھی اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں یوزنگ 3D اگر میں باکس بناتا ہوں اب یہ باکس بن چکا ہے ہم دوبارہ اس باکس کو کر لیتے ہیں یہ ہمارے باکس ہے اور ہائٹ پوچھ رہا ہے تو ہائٹ کچھ بھی دے دیں اس سے پہلے ہم یو این کر کے یونٹس چیک کر لیتے ہیں ساری کمانڈ جو 2D میں لگتے ہیں یہاں بھی لگیں گے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے سیم یونٹس سیٹ کرنا ہے تو آپ نے یو این کی کمانڈ یعنی وہی کمانڈ جو آپ اپلائے کرتے آ رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اب ہم یہ دوبارہ باکس میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں سو کچھ بھی ہائٹ ہم سے ٹین فیٹ اس کی رکھ لیتے ہیں اب نوٹ کریں سو یہ ڈراؤ ہو چکا ہے ابھی یہ کیونکہ ٹاپ ویو کے اندر ہم موجود ہیں یہ ویوز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ٹاپ ویو میں تو اس کی باؤنڈری ہی نظر آنی ہے ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ملٹیپل ویوز اگر ہم یہاں سے چینج کریں یا یہ ہمارے پاس 2D وائر فریم ہے جس میں صرف وائر فریم میں نوٹ کریں تو اس میں لائنز ہی نظر آ رہی ہیں اب اگر ہم کونسپچوال ویو میں آ جائیں گے تو یہ باکس آپ نوٹ کریں تو یہ باکس جو ہے وہ آپ کا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم آگے جا کے ویو جب چینج کریں گے اور بتائیں گے آپ کو ہم ایک دو اور اوبجیکٹ ڈراؤ کر کے پھر ہم آگے موو کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سلنڈر ہے تو ہم نے یہ ڈراؤ کر لیا اب کیونکہ فلحال ہم ٹاپ ویو کے اندر اور کونسپچوال میں ہے تو یہ ٹاپ نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم ویوز چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس نوٹ کریں تو آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں ابھی ہم ٹاپ میں ہیں یہ ہمارے پسامنے اور یہاں سے بھی ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں یہ اگر آپ نوٹ کریں انسیوڈ ویو میں ہیں سو ناؤو ہمیں ملٹیپل آپشنز 3D کی آپشنز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں یہ ساؤ Th West آزومیٹرک سے ہے یہ 3D کی آپشنز ہے لیفٹ میں آئیں گے تو یہ لفٹ سائیڈ ہمیں دکھا رہا ہے یہ نوٹ کریں آپ اور یہاں سے ہم رائٹ میں آئیں گے تو یہ ہم رائٹ سائیڈ دکھا رہا ہے یہاں سے اگر ہم چینج کرنا چاہے اور ہم بیئک میں آنے چاہے تو یہ بیئک سائیڈ دکھا رہا ہے یہاں سے ہم دوبارہ واپس آئیں اور فرنٹ میں آجائیں تو یہ ہمیں فرنٹ سائیڈ یہاں پہ اگر ہم آئیزومیٹرک ویو میں آ جائیں تو یہ آپ نوٹ کریں تو یہ ہمیں آئیزومیٹرک ویو دکھا رہا ہے یہ ہمارا پلان پڑھا ہے جس پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے یہ اوبجیکٹس ہم نے ڈراؤ کی ہیں اب ہم اسی ویو کے اندر جو ساؤتھ ویسٹ ہے ہم کوئی اور چیز ایک کون ڈراؤ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اب یہ ہم نے ایک کون ڈراؤ کی ہے اس کا ساؤتھ ویسٹ ویو جو ہمیں اس ٹائم نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم کی Lucas کوارام کر سکتے ہیں کہ یہاں جا میرا cursor مووو کوئی آبجیکٹ رکھ مرودا ہے یا آپ نے کوئی چیز ڈراؤ کی کوئی آئرisode کوارام کر دیکھو ایک معلوم ہے 중에 یہ ہے کہ یہاں سے بھی چانچ کر سکتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں کہ جہاں پر میرا cursor ہے یہاں کے اور ماں میں ہیں یہاں پہ آپ جس پہ klik کریں تو آپ کو یہاں کی بناصل ہو جا Lab deleted 몇ểm کر دکھاتا رہا دیکھوئے میں آپ کوئی بھی بھی iPhone اس کے اندر جو ہے وہ ورک کرتے ہیں یا آپ کو بیک ٹو اوریجنل اگر آپ کلک کریں تو یہ آپ کو واپس اپنے ویو میں لے کر آئے گا یہ ہمارے پاس ملٹیپل ویوز ہیں اب ہم آجاتے ہیں یہ آپ نوٹ کریں تو ابھی ہم کونسیپچول میں ہیں ہیڈن میں آئیں گے تو آپ نوٹ کریں اس میں سے جو اس کا کمپلیٹڈ اندر کا پورچن تھا وہ غائب ہو چکا ہے اور یہ اس کے اندر فردر وائرز بھی ہیں ہیڈن کے ساتھ ہمارے پاس آپشن ہے ریالیسٹک کا اس میں آجائیں آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا ریفائن اور فائن کلر آپ کو یلسی نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس شیڈڈ ویوز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں گری ویوز موجود ہیں اس وقت ہمارے پاس سکیچی ہیں ایکس ری ٹائپ یہ دیکھ لیں آپ یہاں بھی آپ کو ایکس ری قسم کے ویوز جس میں کلیریٹی کے ساتھ لائنز ملٹیپل ویوز یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ویوز کو اور اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو ہم ٹاپ ویو میں آنا چاہیں تو یہ دوبارہ ہم ٹاپ ویو کے اندر آ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کونسپچول میں ہم آ جاتے ہیں یا ہم دوبارہ ٹو ڈی وائر فریم میں آ جائیں گے تو باقی اوریجنل ویو میں آ جائیں گے اس کے ساتھ یہ ایکسٹرود کی آپشن ہے ہم نے الیڈی لگا لیے کمانڈ یہاں سے ریکٹینگل دراؤ کر لیتے ہیں اور یہ ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایکسٹرود اور ایکسٹرود کے بعد یہ آپ سے اس کی ہائٹ پوچھے گا سی ہم نے الیون فیٹ ہائٹ اس کی دے دی یہ ہم نے ہائٹ دے دی اب ایکسٹرود بسکلی کیا کرتا ہے ایکسٹرود جو ہے جو آپ کا جو بھی پلین سرفس موجود ہے یہ اس کو کھڑا کر دے گا اور کیاڈ 3 ڈی میں جو بیسک ڈیفرنس ہے اگر ہم بات کریں یہ اگر ہم اس ٹائم آپ نوٹ کریں ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے یہ ہمارا Y ایکسٹرود ہے یہاں سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہ ایکسٹرود ہے اور یہ ایکسٹرود ہے یہ ایکسٹرود ہے یہ ایکسٹرود 3 ڈی کا یہ ہے کہ 3 ڈی کے اندر آپ کا زی ایکسٹرود شامل ہوتا ہے جس میں آپ کی ہائٹس آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن 2 ڈی آپ کی ہائٹس نہیں رہا یہ ہمارے پاس ہم نے باکس لگایا اس کی ہائٹ دے دی اب ہم وائر فریم میں تو کیونکہ ٹاپ ویو ہم نہیں دیکھ سکتے جیسے ہی ہم اس کو کونسپچال ویو میں لے آتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے باٹ کیونکہ ٹاپ ہے تو ابھی یہ صرف ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں یہاں سے اب ہم نے دوبارہ میں آپ کو کیکلی بتا رہا ہوں ویوز چینج کرنے ہیں تو ملٹیپل آپشنز ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں یا یہ آپ ٹاپ میں ہیں تو آپ یہاں سے ویوز بدلنے ہیں تو وہ بھی بدل سکتے ہیں رائٹ میں آ سکتے ہیں بیک میں اور اگر آپ نے یہ ایک کارنر پر کلک کریں گے تو پھر آپ ساؤتھ ویسٹ یا ساؤتھ ایسٹ اور ایزومیٹرک ویوز آپ کو نظر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں سے دوبارہ ٹاپ میں چلے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس فردر سموتھ اوبجیکٹ ہے فکزامپل ہم نے اوبجیکٹ کو فردر سموتھ کرنا یہ دیکھ لیں تو اس کے ایجز سموتھ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس ہمارے پاس فردر سموتھ کی اپشنز ہے ہمارے پاس ایکسٹریکشن کی ایکسٹرود فیسز اگر ہم نے ایکسٹرود کرنے ہیں یہ وہی کمانڈز ہیں جو ہمارے پولی لائن لگانی ہے اسپی لائن، ٹری ڈی، ریکٹینگلز یہ وہی کمانڈز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں میرر کی کمانڈ یہاں پر موجود ہے یہاں پر میچ پروپرٹی، ایریز تو یہ کمانڈز کرتے کرتے سیلیکشن پینل ہے ہمارے پاس یہ یو سی ایس آئیکن کی بات ہو رہی ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں اس طرح کر کے ہمارے پاس ملٹیپل کمانڈز موجود ہیں اور اب اگر ہم واپس وائر فریم کے اندر آ جائیں تو یہ ہمارے پاس موجود تھا ہاؤس پلان یہاں پر ہم کمانڈ لائن میں ایک لائر ایڈ کر لیتے ہیں ایکسٹرود کے نام سے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ایکسٹروجن ہو رہی ہے اور کلر بھی ہم اس کا کچھ مختلف کر لیتے ہیں اس کو کلرنٹ لائر بھی بنا لیتے ہیں اور اب ہم ایکسٹرود جب کرنا ہے اپنے اوپجیکٹ کو سیملر فیشن سیملر پیٹرن ایکسٹرود کی کٹن کو پریس کریں اور یہاں پہ جتنی ہم نے جو ہے وہ ریکٹینگل کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ جو ہم پچھلے ٹاپک میں بات کر رہے تھے اگر ایک ریکٹینگل ہوگی تو بعد میں ایڈیٹنگ میں اگر آپ نے ایک کی ایڈے نہیں کرنی ہوگی تو آپ کو ملٹیپل ویو میں جانا پڑے کرنی پڑ جائے گی سو یہ شاید یہ آپ دیکھیں یہ ریکٹینگل یہ شاید ہمارے پاس باؤنڈری نہیں بنی کیونکہ وہ ایک اس کا سیلیکٹ کر رہا ہے سو یہاں پہ اگر ہم اس کو انٹر کریں وہ ہائٹ پوچھے گا ہم سے باقی ہم بعد میں کر لیتے ہیں سو ہائٹ ہم دیتے ہیں سیئر ٹین فیٹ انٹر کریں اب یہ ساری ایکسٹرود ہو چکی ہیں یہ کیونکہ باؤنڈری نہیں تھی اور یہ ہمیں ابھی سیلیکٹ نہیں کی اب اگر ہم نے ان کو چیک کرنا ہے تو اگر کونسیپچل ویو میں آ جائیں تو یہ دیکھ لیں یہ فیلڈ ہو چکا ہے اس کو ہم بعد میں کر لیتے ہیں اور یہاں سے اگر ہم آنا چاہیں تو یہ آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک سٹرکچر جو ہے 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 اور نیکس ٹاپک میں ہم فردر یہاں پہ ان دونوں یہ مارے پاس باؤنڈریز ہیں ان کو ایکسٹرود کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس ٹاپک کے اندر ہم نے ایک بریف سا انکروڈکشن اور اپنے جو ہاؤس پلان تھا اس کو کھڑا کرنا سیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے ایکسٹرود کی کمانڈ استعمال کی ہے ویوز کو بدلنا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ٹاپ، بارٹم، لیفت، رائٹ کوئی بھی دیکھنا ہو پھر ہم نے ایزومیٹرک ویوز دیکھنا ہے ہم نے اس کے وائر فریم کے اندر کونسیپچل سو نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم اسی ہی سے آگے بڑھتے ہوئے اس پہ مزید کام کر رہے ہیں